نمسکار نیوز اینڈیا میں آپ کا سواگت اور میں ہوں آپ کے ساتھ چیتنا چودھری چلے رکھ کرتے خاص خبروں کی اور موڈی سرکار کی چوہتر منتریوں نے دیش کیا گیا چوہتر شہروں میں جا کر یوگ کیا جس میں رازدھانی دلی کی تصویریں سب سے خاص رہیں راشتہ پتی چناؤں کے لئے امیدوار کو لے کر وپکش لگاتار ماتھا پچی کر رہا ہے اور اس پیچ بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے راشتہ پتی امیدوار پر چرشک کے لئے جنتہ دل یونائیٹڈ کی ایک اہم بیٹھک بلائی ہے نیتیش کی بیٹھک وپکش کی بیٹھک سے ایک دن پہلے بلائی گئی ہے بہارتیا ناغری کلگوشن جادب کی فاسی پر پاکستان کے اچھے ایک تو عبدالباسیت نے بڑا بیان دیا ہے باسیت نے کہا ہے کہ جادب کی سجا پر پنر وچار کی گنجائش ہے عبدالباسیت نے کہا کہ جب تک کلگوشن جادب کا معاملہ انترہاستے کورٹ میں ہے تب تک انہیں فاسی نہیں دی جائے گی حالانکہ باسیت نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں اس معاملے میں جلد کورٹ کا فیصلہ آئے ایک عدی واسی مہلہ نے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیت ناغ اور اسم لوگ صبح سانسد رام پرساس سرما پر دس سال پہلے ایک پردیشن کے دوران لی گئی اپنی نگن تصویروں کو سوشل میڈیا پر پوست کرنے کا عروف لگاتوی میں عدالت کا روح کیا ہے لکشمی اورنگ نے بھارتے دن سہیتا اور سوچنر پردیوگی کی عدینیم کی ویبھن دھاراؤں کے تحت سب ڈیویزنل نیایک مجسٹریٹ کی عدالت میں شکایت دائر کی ہے کولکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائج جسٹیس سی ایس کرنن کو جیل میں رہنا پڑے گا بتا دی کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے جمانت دینے یا سجا کو نلمبیت کرنے سے انکار کر دیا ہے کورٹ کی دو ججو کی بینچ نے کہا ہے کہ سات ججو کی سویدھان پیٹ نے انہیں چھ مہینے کی سجا سنائی ہے جسٹیس کرنن کو کویم بٹور سے گرفتار کیا گیا ہے انٹرنیشنل یوگر ڈے کو لے کر دیش ہی نہیں دنیا میں بھی لوگوں کی بیٹ جبردست اتصحہ دکھا دیش میں قریب پانچ ہزار ایس تھانوں پر انتر راستے یوگ دیوست کے موقع پر کارکرمہ گارجن کیا گیا احمد آباد میں یوگ گروہ بابا رام دیو کے ساتھ بیجے پی ادیوچ امیش شاہ اور گجران کے مکھے منتری بیجے روپانی نے کارکرمہ حصہ لیا ہماری راستے اور رازدھانی میں بارش کے باوجود بھی لوگوں نے پورے اتصحہ کے ساتھ تیسرے انتر راستے یوگ دیوست کے موقع پر تمام پارک ایمام سارجنی کے ستھلو پر ایک کتریت ہو کر یوگ کی کئی آسن کیے حالی کی دنوں میں نیشنل ہائیوے پر بڑھ رہے لوٹ پارٹر کرائم ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کیندرے کے ہیں منترالے اور روڈ ٹرانسپورٹ منترالے کیندرے اور دیوگے کی سرکشہ بل کو ان ہائیویز کی سرکشہ دینے کو لے کر بھی چار چل رہا ہے سوطر سمیلی جانکاری کے مطابق روڈ ٹرانسپورٹ منترالے نے دیش کے کچھ ایسے ہی خطرناک نیشنل ہائیوے کے لسٹ بنائی ہے جس میں آئے دن کرائم کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں کشمیر کے بارہ مولہ جلے کے رفیعباد علاقے میں سرکشہ بلوں کے ساتھ ہوئی مڈھ بھیڑ میں دو آتنکوادی ڈھیر ہو گئے سینہ کے ایک ادھیکاری نے بتایا کہ آتنکوادی جلے کے سو پیرہ گاہ مستیتے گھر کے اندر شپے تھے انہوں نے بتایا کہ موقع سے دو ہتھیار برامت کیے گئے ہیں آتنکوادیوں کی موجود کی کہ خوفیہ جانکاری ملے کے بعد سرکشہ بلوں نے کل دیر رات علاقے کی گھیرہ بندی کا ربیان شروع کیا تھا مہاراشت کے ٹھانے جلے کے ساہر ریلوی سٹیشن میں ایک شخص کی ہرکس سی سی ٹی وی فوٹیج میں قیاد ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا میں جم کر وائرل ہو رہی ہے بتا دے کہ اس شخص نے ٹرین میں بیٹھے کچھ لوگوں پر لال مرچ فیک دی اور وہاں سے فرار ہو گیا جس کے وجہ سے قریب سات لوگوں کو اسپتال لے جانا پڑا سعودی عرب میں کام کرنے والے بھارتی اپنے ڈیپینڈنٹس کو واپس بھارت بھیجنے کا سوچ رہے ہیں بتا دے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے لوگوں پر ایک جلائے سے نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے اس ٹیکس کے لاغو ہونے کے بعد وہاں رہ رہے ہیں لگ بھگ 41 لاکھ بھارتیوں پر اترکت آردھک مار پڑھنے جا رہی ہے گوڈز اینڈ سرویسز ٹیکس کے تحت کم ٹیکس سے ملنے والے فائدے گراہکوں کو نہیں دینے والے کاروباریوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا لائسنس بھی کینزل ہو سکتا ہے بتا دے کہ جاری کرے گئے نئے انٹی پروفی چیئرنگ رولز کے تحت پانچ سے دس سے نیشنل انٹی پروفی کیرنگ اتھارٹی کو قیمتوں میں کمی کے لیے مجبور کرنے کی شکتی دی گئی ہے ٹیم ایڈیا کے پور کوچ انیل کھوملے کے استیفے کو لے کر ایک نیا خلاصہ ہوا ہے سوتروں کے مطابق بھارت اور پاکستان کے بیچ چیمپینز ٹروفی کے فائنل میچ سے پہلے انیل کھوملے اور ٹیم ایڈیا کے کپتان ویرات کو علی کے بیچ کہا سنی ہوئے تھے فائنل میچ سے دو دن پہلے دونوں کے بھی جھگڑا ہونے کی بات کہی جا رہی ہے پہلے ہی کوارٹر فائنل کا ٹکٹ کٹا چکی بھارتیہ ٹیم ہاکی ویشوی لیگ سامی فائنلز کے گروپ بھی کہ اپنے آخری لیگ میچ میں نیدر لینڈ سے پار نہیں پاسکی منپریت کی ٹیم کو ڈچ ٹیم کے ہاتھوں ایک تین سے شکست کا سامنہ کرنا پڑا یہ بھارتیہ ٹیم کی ٹونیمنٹ میں پہلی ہار ہے اسٹرال پلس کے سیریل دیا اور بات ہی ہم کی سندھیا یعنی دیپکا سنگھ کی خوشی ان دنوں ساتھوے آسمان پر ہے ٹی وی ایکٹرز دیپکا سنگھ کچھ دنوں پہلے ماں بن گئی ہے انہوں نے بیبی بوئی کو جرم دیا ہے دیپکا نے انسٹرگرام پر اپنے بیبی بوئی کی پہلے تصویر کو شیئر کیا ہے جس میں دیپکا کا بیبی ان کے کندے پر سر رکھ کر سو رہا ہے میرے ساتھ خاص خبر میں فیلال اتنے دیش و دنیا کی تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں نیوز لیا نمسکار